اس مووی میں ٹائم ہمیں 2035 کا یعنی فیوچر کا دکھایا جا رہا ہے جہاں انسانوں کا ہر کام روبوٹس کرتے ہیں اور ہر انسان کے پاس اپنا ایک روبوٹ ہے اب مووی میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پوری دنیا میں جتنے بھی روبوٹس ہیں وہ تین لاؤز پرور کرتے ہیں یعنی ان سب کو یہ تین لاؤ ماننا بہت ضروری ہے جس میں پہلا لاؤ یہ تھا کہ وہ روبوٹس کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے دوسرا یہ کہ انہیں اپنی مالک کی ہر بات ماننی ہے سوائے اس بات کے جس میں کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور تیسرا لاؤ یہ تھا کہ وہ روبوٹس اپنی پروٹیکشن خود کر سکتے ہیں لیکن اپنی پروٹیکشن کہتے ہوئے نہ تو وہ کسی انسان کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ ہی وہ اپنے مالک کی بات سے انکار کریں گے ہر روبوٹ کے اندر یہ تین لاؤ سیف کیے جاتے ہیں تا کہ وہ ان پر عمل کریں اور اگر کوئی روبوٹ ان لاؤ کو توڑتا ہے تو اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے اور دنیا کے سارے روبوٹس ایک باس کمپنی بناتی ہے جس کا نام یو ایس آر ہے سین یہی سے کٹ ہوتا ہے اور ہم ڈیل نام کے آدمی کو سویا ہوا دیکھتے ہیں وہ اپنے خواب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں جا رہا ہے اور تب ہی اس کے ساتھ ایک دوسری کار کبھی ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ دونوں کارز پانی میں گر جاتی ہیں اور یہاں پر ان کی مدد کرنے کے لیے ایک روبوٹ آیا تھا جو کہ ڈیل کو بچانے لگا تھا جبکہ دوسری کار میں ایک چھوٹی بچی تھی اور اس چھوٹی بچی کو روبوٹ کی زیادہ ضرورت تھی ڈیل اس روبوٹ سے کہتا ہے کہ جاؤ تم اس بچی کو بچاؤ میں یہاں سے خود نکل سکتا ہوں لیکن کیونکہ روبوٹ کے اندر فیلنگز نہیں ہوتی اور وہ پروپر فنکشن پر ورک کرتے ہیں تو روبوٹ اسی کو بچانا پریفر کرتا ہے جس کے بچنے کے چانسز زیادہ تھے یعنی وہ ڈیل کو بچانے والا تھا اور ٹائم پر اس بچی کو ہیلپ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچی میر جاتی ہے اور اب ہم ڈیل کو نیند سے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ کی نہیں واقعہ بالکل سچ ہے اور اس بچی کو نہ بچانے کی وجہ سے ڈیل آج تک روبوٹ سے نفرت کرتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روبوٹ کسی کا پرس لے کر بھاگ رہا تھا اور یہاں ڈیل کو لگتا ہے کہ اس روبوٹ نے چھوڑی کی ہے اسی لیے وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے اور بل آخر اسے پکڑ ہی لیتا ہے لیکن تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ روبوٹ جس لیڈی کا ہے یہ روبوٹ اسی کا کام کر رہا تھا اور یہاں ڈیل اب اس عورت سے سوری کر کے وہاں سے چلا چاہتا ہے اب ہم ڈیل کو اس کے آفیس میں دیکھتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈیل ایک ڈیٹیکٹیو ہے ڈیل کا بوس اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج تم نے کیا کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں کسی کے روبوٹ کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تم روبوٹ سے نفرت کرتے ہو کال آتی ہے جس میں اسے بتایا جا رہا تھا کہ کسی کی دیتھ ہو گئی ہے اور وہاں جانے پر اسے پتا چلتا ہے کہ ایس آر کمپنی کے سائنٹس نے سوسائٹ کر لی ہے جنہیں دیکھ کر وہ کافی دکھی تھا کیونکہ جو ایکسیڈنٹ ہم نے ڈیل کے خواب میں دیکھا تھا اس ایکسیڈنٹ میں ڈیل کی ایک بازو ٹوٹ گئی تھی جسے ان سائنٹس نے ایک روبوٹک آرم سے چینج کر دیا تھا سائنٹس کی باڈی کے پاس ایک ہولوگرام اپیر ہوتا ہے جو کہ سائنٹس کا ہی تھا اور ڈیل اس ہولوگرام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے سوسائٹ کیوں کی ہے لیکن اس ہولوگرام میں سائنٹس اس بات کا جواب نہیں دیتے اور دوبارہ ہولوگرام کے اندر جلے جاتے ہیں جہاں اب اس کیس کی انویسٹیکیشن بھی ڈیٹیکٹیو ڈیل کو ہی مل گئی تھی اور اب وہ اس کیس کو انویسٹیکیٹ کرنے کے لیے یو ایس آر کمپنی کے سی ای او کے پاس جاتا ہے جس سے انویسٹیکیشن کے بعد ڈیل کو پتا چلتا ہے کہ سائنٹس کے اوپر بہت زیادہ کام کا برڈن تھا جس سے تنگ آ کر انہوں نے سوسائٹ کر لی تھی لیکن ڈیل کو اس بات پر بلکل بھی بلیو نہیں تھا اسی لیے اب وہ اس کمپنی کی ڈاکٹر سے ملتا ہے جس کا نام سوزین تھا سوزین ڈیل کو ان کی کمپنی کے ایک ایلٹروموڈ روبورٹ ویکی کے پاس لے کر آتی ہے جو کہ اس کمپنی کے ہر کام کو سوفٹ ویر کے دھرو کنٹرول کر دی تھی ڈیل اس روبورٹ سے کہتا ہے کہ سائنٹس کے ملنے سے پہلے سائنٹس کے روم کی دس منٹ پہلے کی ویڈیو دکھاؤ لیکن شاید اس کے سسٹم میں کچھ خرابی ہو رہی تھی اسی لیے وہاں پر دس منٹ بعد کی ویڈیو پلے ہوتی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے سے ڈیل کو پتا چلتا ہے کہ سائنٹس کی موت کی بات کوئی بھی ان کے کمرے سے باہر نہیں نکلا اور یہاں وہ سسپیشیس تھا کہ اگر سائنٹس کو کسی اور نے مارا ہے تو وہ ضرور ان کے روم میں ہی ہوگا سائنٹس کے روم میں جانے پر وہ لوگ وہاں پر بہت سے انکمپلیٹ روبورٹ دیکھتے ہیں اور تب ہی یہاں پر چیزوں کے اندر سے ایک روبورٹ باہر نکلتا ہے جو کرڈل کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور اس روبورٹ کا نام سنی تھا اور اب کیونکہ اس روبورٹ نے اپنا لوہ توڑا تھا کسی انسان کو نقصان نہ پہنچانے کا اسی لیے اب وہ ڈاکٹر روبورٹ سے کہتی ہے کہ تم اپنا ڈی ایکٹیویٹ مود آن کر لو لیکن وہ روبورٹ اس کی بات نہیں مانتا اور ونڈو سے باہر جمپ کر دیتا ہے اور اسی دوران ڈیل اس کے اوپر ایک فائر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باڈی میں سے عجیب لکوٹ نکل کر نیچے گرہ تھا جیسے انسانوں کی باڈی سے خون نکلتا ہے جہاں اب انہیں پتا چلا تھا کہ وہ روبورٹ ڈیفیکٹڈ ہو گیا ہے ڈیل سوزین سے پوچھتا ہے کہ ڈیفیکٹڈ روبورٹس ٹھیک ہونے کے لیے کہاں پر جاتے ہیں اور ساتھی وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی وہاں پر جانا ہے جس پر سوزین اسے اس جگہ لے کر جانے کے لیے مان جاتی ہے ڈیٹیکٹیو وہاں جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ اور پولیس آفیسرز کو بھی بلا لیتا ہے سوزین ڈیل کو جس فیکٹری کے اندر لے کر آئی تھی جہاں پر نئے قسم کے روبورٹس بن رہے تھے جن کا نام انس فائف تھا کیونکہ وہ لوگ سارے پرانے روبورٹس کو نئے روبورٹس سے چینج کرنا چاہتے تھے اور یہاں پر ہر روز ایک ہزار روبورٹس تیار ہوتے تھے سوزین جب انہیں دوبارہ کاؤنٹ کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک ہزار ایک روبورٹس اس پاس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سنی بھی یہی پر ہے لیکن اتنے سارے ایک جیسے روبورٹس میں سنی کو ڈھوننا مشکل ہو رہا تھا اس لیے ڈیٹیکٹیف ڈل ایک روبورٹس کو گولی مارتا ہے اور سنی یہ دیکھنے کے لیے اپنا موہ باہر نکالتا ہے کہ کیا واقعی ہی ڈل نے اس روبورٹس کو مار دیا ہے اور اس کے یہ چیک کرنے سے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہی سنی ہے ڈیٹیکٹیف سنی کو پکڑنے کے لیے آگے پڑتا ہے لیکن پیچھے سے سنی اس پر ہی اٹیک کر دیتا ہے اور اسے گرا کر وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ باہر ڈیٹیکٹیف کے بلائے ہوئے پلیس آفیسرز اسے پکڑ لیتے ہیں اور اب ڈیٹیکٹیف اسے انویسٹیکشن کرنے کے لیے آتا ہے ڈیٹیکٹیف سنی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے سائنٹسٹ کو مارا ہے اور سنی اسے بتاتا ہے کہ میں نے سائنٹسٹ کو نہیں مارا بلکہ انہوں نے سوسائٹ کی ہے اور ساتھ ہی سنی انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں ان کا سپیشل روبوٹ ہوں اور انہوں نے میرے اندر ساری انسانوں والی فیلنگز بھی ڈالی ہیں اس سے پہلے کہ ڈیٹیکٹیف اسے اور سوال کرتے سی آر کمپنی کا سی ای او وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارے روبوٹس کبھی نقصان نہیں پہنچاتے اور شاید اس روبوٹ کے فنکشن خراب ہو گئے ہیں اور ہم اسے ٹھیک کر دیتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ اس روبوٹ کو وہاں سے لے جاتے ہیں ڈیل اب سائنٹسٹ کے گھر جاتا ہے جہاں جانے پر اسے پتہ چلتا ہے کیونکہ سائنٹسٹ تو مر گئے ہیں اسی لیے کمپنی کی طرف سے دیا ہوا گھر صبح آٹھ پجے تک توڑ دیا جائے گا اور اب ڈیل کے پاس صرف کچھ ہی گھنٹے تھے اس گھر کے اندر انویسٹیکیشن کرنے کے لیے اور ڈیل کے اندر جاتے ہی وہاں سسٹم کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی گھر کے اندر آیا ہے اسی لیے وہاں کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہیں اور ٹائمنگ چینج ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا روبوٹ وہ گھر توڑنے لگا تھا ڈیل جلدی سے اس گھر میں موجود ایک بلی کو بچاتے ہوئے وہاں سے باہر نکلتا ہے اس کے بعد اب وہ سوزین کے گھر پر آتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے کہ مجھے کمپنی کے سی ای او پر شک ہے کیونکہ سنی بھی مجھے کچھ بتانا چاہ رہا تھا لیکن اسی ٹائم سی ای او نے آ کر اس روبوٹ کو وہاں سے چھڑوا لیا اور سوزین اسے کہتی ہے کہ تم غلط سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ کہتی ہے کہ سی ای او سائنٹس کو کیوں مروائیں گے جبکہ ان کے بغیر تو کمپنی چلنا مشکل ہو گئی ہے اب ڈیل سے زین کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور باہر آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ سارے پرانے روبوٹ کو پکڑ کر نئے این ایس فائیو روبوٹ سے چینج کیا جا رہا ہے اب کار کے اندر ڈیل یو ایس آر کمپنی کے الٹرا موڈ روبوٹ سے کہتا ہے کہ مجھے سائنٹسٹ کے پچھلے پچاس میسجز کے ریکارڈ دکھاؤ ڈیل کی یہ بات مان کر اسے وہ ریکارڈ تو دکھا دیتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات اپنی کمپنی کے سی ای او کو بھی بتا دیتی ہے اور یہ بات سن کر اس آدمی کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور وہ اپنے کچھ روبوٹس کو ڈیل کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے اور یہاں وہ سارے روبوٹس آ کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ڈیل ان سے بچنے کے لیے اپنی کار کا ایک خاص بٹن دوباتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کار دیجی سے گھومنے لگی تھی پر روبوٹس اس کی کار کا پیچھا نہیں چھوڑ دے اور اسی وجہ سے اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پر لکیلی ڈیل بچ جاتا ہے اب ڈیل اپنے قریب آنے والے روبوٹس کو اپنے روبوٹس ہینڈ سے مارتا ہے جس کی وجہ سے روبوٹس کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک روبوٹ ہے اور روبوٹس اسے چھوڑ دیتے ہیں نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈیل کے پاس اسے کے ساتھ کے ڈیٹیکٹرز اور کچھ پولیس آفیسرز تھے ڈیل کا پاس پوچھتا ہے کہ یہاں پر یہ سب کیا ہوا اور کس طرح ہوا تھا اور ڈیل انہیں بتاتا ہے کہ روبوٹس نے مجھ پر اٹیک کیا تھا یہ بات سنتے ہی ان کو بلیف نہیں ہوتا کیونکہ آج تک روبوٹس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ کام کے پریشر کی وجہ سے ڈیل منٹ پلیس سکھ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے وہ کچھ عرصے کے لیے اسے جوب سے فری کر دیتے ہیں اور اب ڈیل خصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سوزین ڈیل سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آئی تھی اور باتوں ہی باتوں میں سوزین اسے کوسٹن کرتی ہے کہ تم سائنٹسٹ کو پرسنلی کیسے جانتے ہو اور ڈیل اپنی ایکسیڈنٹ اور اس کے بات والی سٹوری سناتا ہے اور اس کے سٹوری سننے کے بعد وہ ڈیل کو سننی کے پاس لے کر جاتی ہے اور یہاں ڈیل سے باتیں کرتے ہوئے سننی اسے اپنا ایک خواب بتاتا ہے کیونکہ اس کے پاس فیلنگز تھی اسی لیے اسے خواب بھی آیا کرتے تھے اور یہ خواب جو وہ ڈیل کو بتا رہا تھا یہ خواب اسے روز آتا تھا جہاں بہت سارے روبورٹس ایک بریج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور بریج کے اوپر سے ایک آدمی ان روبورٹس کو کچھ انسٹرکشن دے رہا ہے ابھی وہ یہی سب کچھ بتا ہی رہا تھا کہ وہاں پر گارچ آ جاتے ہیں اور وہ ان دونوں کو یعنی ڈیل اور سوزین کو لے کر اس کمپنی کے سی ای او کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس آنے پر وہ سوزین کو کہتا ہے کہ ہمیں سننی کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری کمپنی خراب ہو رہی ہے اور اب کیونکہ سوزین کو اپنے باس کی بات ماننی تھی اسی لیے اسے سننی کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی بھی ڈیٹیکٹیب نے ہار نہیں مانی تھی اور وہ سائنٹسٹ کی کچھ ویڈیوز دیکھتا ہے جہاں پر اسے ویسا ہی پریچ نظر آتا ہے جیسا سننی نے اپنے ڈریم پریچ پر بتایا تھا ڈیل جلدی سے سائنٹسٹ کا ہولوگرام لے کر اس پریچ تک پہنچتا ہے جہاں بہت سارے کنٹینرز رکھے ہوئے تھے اور ان کنٹینرز میں روبوٹس ہی روبوٹس تھے اور اب وہ اس ہولوگرام کو آن کرتا ہے اور سائنٹسٹ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے سوسائٹ کیوں کی تھی اور اب وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی روبوٹس بنائے تھے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بنائے تھے اور وہ سب کے سب کچھ امپورٹنٹ لاو پر ورک کرتے تھے لیکن یہ جو انس فائیو روبوٹس آ رہے ہیں یہ ان لاوز پر ورک نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ روبوٹس انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا میں انس فائیو روبوٹس آ گئے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی تیل ان سے پوچھتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جس بات کا سائنٹسٹ جواب دیتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے جو ان روبوٹس کو کنٹرول کر رہا ہے ہولوگرام کے بند ہوتے ساتھ ہی ان کنٹینرز میں سے کچھ آوازیں آنے لگی تھی اور سارے روبوٹس ان کنٹینرز میں سے باہر آ گئے تھے اور نئے روبوٹس یعنی انس فائیو روبوٹس پرانے روبوٹس کو مار رہے تھے اب یہاں پر ایک پرانا روبوٹ جیسے ہی ڈل کو دیکھتا ہے تو وہ یہاں سے بھاگ جانے کو کہتا ہے اور ڈل جب شہر کے اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں انس فائیو روبوٹس آ گئے ہیں اور اب انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان روبوٹس سے لڑنے کے لیے نکل گئے تھے اب یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسانوں اور روبوٹس کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے لیکن یہ روبوٹس بہت زیادہ پاور فل تھے اور انسانوں سے بہت زیادہ بھی تھے اسی لیے وہ سب انسان روبوٹس کو نقصان نہیں پہنچا پاتے بلکہ وہ روبوٹس ہی انسانوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور اب ڈیل جلدی سے سوزین کے گھر آتا ہے اور اسے لے کر یو ایس آر جاتا ہے کیونکہ اسے پچھلے سارے ایویڈنسز سے لگ رہا تھا کہ یہ انس فائیو روبوٹس سی ای او ہی بنا رہا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے والا بھی اس کمپنی کا سی ای او ہی ہے اور راستہ میں اب ڈیل دیکھتا ہے کہ ایک روبوٹ ایک بے قصور انسان کو مار رہا ہے اس لیے وہ اس انسان کو بچاتے ہوئے یو ایس آر پہنچتے ہیں اور یو ایس آر پہنچتے پر انہیں سب سے پہلے سنی ملتا ہے جس کے پاس ابھی بھی اس کی ساری میموری سیف تھی اور یہاں سوزین اسے بتاتی ہے کہ میں اسے ڈی ایکٹیویٹ نہیں کر پائی تھی اور اس کی جگہ میں نے کسی اور کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا اور اب وہ لوگ اندر کی طرف آتے ہیں جہاں انہیں اس کمپنی کا سی ای او بھی مرا ہوا ملتا ہے اور اس کے مرنے سے یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اس سب کے پیچھے یہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے اور تب ہی ڈیل کو سوزین کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اس کمپنی کا ایک الٹروموٹ روبورٹ اس کمپنی کی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی تھی کہ وہی ان سارے روبورٹس کو بھی کنٹرول کر رہا تھا وہ لوگ اب اس روبورٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ روبورٹ یہ بات ایکسپٹ کرتا ہے کہ یہ سب وہ خود ہی کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ روبورٹ انسانوں کی ہیلپ کے لیے بنائے گئے تھے لیکن انسان ان روبورٹس کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ ہو گئے اور انہوں نے خود کام کرنا چھوڑ دیا وہ کہتی ہے کہ اب کچھ انسانوں کو مارنا ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ روبورٹس بھی حارم کر سکتے ہیں اور تب ہی انسان ان روبورٹس کا یوز چھوڑیں گے اور ان کے نیکس جنریشن کسی نہ کسی کام کے قابل بنے گی اور اب اسی کے کہنے پر یہاں پر بہت سے روبورٹس آ جاتے ہیں جو کہ ان تینوں کو مارنے والے تھے اور یہاں سنی روبورٹس کو ڈائی ویٹ کرنے کے لیے سوزین کو مارنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور ڈیل سارے روبورٹس کو شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے پر تب ہی ایک روبورٹ ڈیل کو مارنے والا تھا جس سے سنی شوٹ کر کے وہ تینوں وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور سوزین سنی سے ایک ڈیوائس لانے کو کہتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کمپنی کے الٹراموٹ روبورٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکیں گے اور اس کے بعد ہی وہ یہ سب ٹھیک کر سکتے تھے اس روبورٹ کا چیمبر اس بیلڈنگ کے بلکل ٹاپ پر تھا سوزین اس کا سسٹم اوپن کر رہی تھی تہاں کہ وہاں پر ڈیوائس لگا کر وہ اسے ڈی ایکٹیویٹ کر سکے لیکن اس کام میں اسے بہت ٹائم لگ سکتا تھا اور باہر شہر میں تباہی بڑھتے ہی جا رہی تھی اب ڈیل سوزین سے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اور راستہ ہے جس سے ہم یہ کام جلدی کر سکیں ابھی وہ لوگ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہاں پر انیس فائیو روبورٹ انہیں مارنے کے لیے آ جاتے ہیں اور سوزین اسے بتاتی ہے کہ ہمیں یہاں سے جمپ کر کے اس ڈیوائس کو اس کے دماغ کے اندر ڈالنا ہوگا اور اس کام کے لیے وہ لوگ ان روبورٹ کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے جمپ کر دیتے ہیں اور سوزین کے جمپ کرتے ہی اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے پوری طرح گرنے والی تھی کہ اسے ہی سنی بجھا لیتا ہے اور آخر کار ڈیل مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ ڈیوائس اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے جس سے اس روبورٹ جس کا نام وکی تھا اس کا سارا سسٹم ڈسٹروائی ہو جاتا ہے اور اس کے ڈسٹروائی ہوتے ہی یہاں پر جتنے بھی انیس فائیو روبورٹ تباہی پھیلا رہے تھے وہ بھی نارمل ہو جاتے ہیں یہاں پر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے اور تب ڈیل سنی کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سائنٹسٹ خمارا ہے اور اب مجھے بتا دو کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا کیونکہ وہ ونڈوز بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں اور اسے کوئی انسان تو نہیں توڑ سکتا اور تب وہ روبورٹ اسے بتاتا ہے کہ اصل میں وہ جان گئے تھے کہ ایک دن یہ روبورٹس ہمیں نقصان ضرور پہنچائیں گے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے اور اسی لیے انہوں نے مجھے انسانوں جیسا بنایا تھا یعنی میرے اندر ساری فیلنگز رکھی تھی اور اب وہ کہتا ہے کہ سائنٹسٹ اس ٹینچن سے نکلنا چاہتے تھے اور انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ وہ انہیں اس ونڈوز سے باہر پھینک دیں اور یہ بات کسی کو بھی نہ بتائیں جس بات کے لیے وہ ڈل سے سوری بھی کہتا ہے اور اب دونوں فرینڈشپ کر لیتے ہیں اور اب مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنی اس بریج پر کھڑا ہے جو بریج اس کے ڈریم میں آتا تھا اور وہی سارے روبورٹس کو کنٹرول کر رہا ہے اور یہ دکھاتے ہوئے ہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے